آج بھی کچھ سوالات ہمارے سامنے آئے ہیں تو چند سوالوں کے جواب آج بھی دیا جا رہا ہے ایک سوال یہ آیا تھا کہ ایسا حلال جانور جو نہ تو نر ہو نہ مادہ اس کے کھانے کا کیا حکم ہے مثلا بکری ہے وہ نہ نر ہے نمادہ تو اسے زبا کر کے اللہ کے نام پر زبا کر کے اسے کھایا جا سکتا ہے یا نہیں یہ سوال تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جانور کو جب اللہ کے نام پر زبا کر دیا جائے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے الوتہ فقہہ نے یہ لکھا ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے قربانی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا گوش پکتا نہیں ہے یعنی جیسے عام طور پر نر یا مادہ بکرے بکری کا گوش گل جاتا ہے کھانے کے قابل ہو جاتا ہے اس طرح اس کا گوش پک نہیں پیاتا تو گویا کہ یہ ایک نقص ہوا اس میں اس نقص کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ قربانی اس کی نہ کی جائے لیکن گوش کھانے کے اعتبار سے کوئی آدمی زبا کرے اور اسے کھالے تو کوئی حرج نہیں ہے حرام نہیں ہے کیونکہ حلال جانور ہے ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ نماز شروع کرنے کے بعد نیت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے یا نہیں مثلا میں نے دو رکعت نفل کی نیت سے شروع کی پھر خیال آیا کہ مجھے تو دو یا چار رکعت سنت پڑھنی تھی تو اب نیت بدلے گی یا نہیں بدلے گی تو کیسے بدلے گی یہ بھی ایسا سوال ہے جو بکسرت لوگوں کو پیش آتا رہتا ہے تو اس سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنی بھی سنت نمازیں ہیں شریعت میں یہ سب نفل کی کٹا گری میں آتی ہیں گویا نفل کے درجات ہیں کوئی سنت موقع دائے کوئی غیر موقع دائے کوئی عام نفل ہے لیکن اس طرح کی تمام نمازیں مطلق نماز کی نیت سے صحیح ہو جاتی ہیں اس میں سنت بولنا ضروری نہیں لہٰذا اگر کسی شخص نے نفل کی نیت سے سنت شروع کر دی تو بھی سنت اس کی ادا ہو جائے گی کوئی بات نہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں اسی طرح اگر دو رکعت کی نیت کی اور پڑھنی تھی چار تو بھی کوئی بات نہیں چار پڑھ لیجئے چاروں ٹھیک ہو جائیں گی وہ خود و خود اگلی دو رکعت میں یہ پچھلی والی نیت بھی شامل ہو جائے گی تو نفل ہو یا سنت ہو سنت بھی معقدہ ہو غیر معقدہ ہو اس سب کے لیے یہ نیت چلے گی اور نیت میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ زبان سے کہنا اصل نہیں ہے دل کا ارادہ اصل ہے اگر دل کے ارادے سے نماز شروع کر دی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو بس سنت بھی ہو جائے گی نفل بھی ہو جائے گی کوئی گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے البتہ ایک اور سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے دو رکعت فرض کی نیت باندھی پھر اسے یاد آیا کہ اسے تو چار رکعت پڑھنی تھی اس کی مثال یہ ہے کہ اسے زہر کی نماز پڑھنی ہے فرض کرو اور زہر کی نماز میں اس نے نیت جو کی وہ یہ کر لی کہ میں دو رکعت نماز زہر پڑھا ہوں یا پڑھ رہی ہوں حالانکہ زہر تو دو نہیں ہوتی زہر تو چار ہوتی ہے مقیم کے لیے تو اس کے بارے میں حضرات فقہ نے لکھا ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے نیت کرتے وقت رکعت کی تعداد کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف یہ کہنا کافی ہے کہ میں زہر پڑھ رہا ہوں جب رکعت کی تعداد بیان کرنا ضروری نہیں ہے تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو یہ غلطی مذہر بھی نہیں ہے لہٰذا اگر غلطی سے زہر کی چار کے بجائے دو رکعت کا دھیان آ گیا نیت میں تب بھی زہر چار پڑھی جائیں گی اور چاروں درست ہو جائیں گی کوئی بات نہیں ہے شریعت میں اس میں گنجائش دی گئی ہے بس اتنا کہنا کافی ہے میں زہر پڑھ رہا ہوں میں اثر پڑھ رہا ہوں مغرب پڑھ رہا ہوں تعداد رکعات کا تذکرہ کر دو تو بھی حرج نہیں ہے اور نہ کرو تو بھی کوئی حرج نہیں غلطی ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں مگر دھیان فرض کا رہنا چاہیے آج ایک اور سوال آیا کہ کوئی انسان کیا کسی جنات کی اقتدام نماز پڑھ سکتا ہے سوال یہ کیا گیا تھا کہ کسی جگہ پر ترابی ہو رہی تھی تو وہاں کسی جنات نے پڑھنے والوں سے کہا کہ ہم بھی یہاں تمہارے ساتھ شریک ہوتے ہیں تمہیں پتہ نہیں چلتا اور ہمیں بھی حافظ موجود ہیں ایسا کرو کہ دس تو تم لوگ پڑھا دیا کرو دس ہم پڑھا دیں گے یہ سوال کیا تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ جنات کی دو شکلیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ نظر نہیں آرہے ہوا میں ہیں تو ان کی امامت صحیح نہیں کیونکہ امام تو وہ ہونا چاہیے جب پتہ تو چلے کہ امام ہیں نظر آنی رہے بیسی امامت کر رہے ہیں تو یہ امامت نہیں چلی البتہ کوئی جنات انسان کی شکل میں آ جائے ہماری جیسی شکل میں آ جائے اور بالفرد ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ یہ جنات ہیں اور وہ امام بنے اور ہم اس کے مقتدی بنے تو اس کی گنجائش ہے اللہ مشامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اس لیے گنجائش ہے کہ جس طرح انسان احکام شریعت کے مکلف ہیں اسی طرح جنات بھی مکلف ہیں ان پر بھی نماز فرد ہے جیسے ہم پر فرد ہے لہذا وہ اگر ہمیں پڑھائیں تو ہماری نماز ہو جائے گی مگر یہی شرط ہے کہ وہ ہماری جیسی شکل میں آئے انسانوں کی شکل میں اور شریعت کے مطابق وہ نماز پڑھائے شریعت کے تمام شرائط کو پورا کردے ہوئے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ روزہ رکھنے کے بعد میرے گردے میں شدید درد ہوا تو کیا اگر درد روکنے کے لیے انجیکشن لگایا جائے تو روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا تو جواب یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ایسی حالت میں انجیکشن لگایا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں اسی طرح ایک سوال آج یہ بھی آیا کہ فجر کی نماز کے بعد روزہ رکھنے کے حالت میں خود بخود قیع ہو گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا خود بخود قیع ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ہاں عمدن قصدن قیع کی جائے مو بھر کر کے ہو جائے تو روزہ ٹوٹے گا موسیقی